بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتے ہوں آپ لوگ سب ٹھک ٹھک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ آپ چہہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج میں بنانے والی ہوں ویجیٹیبل رائز میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا تھا اور آئل میں میں نے تھوڑا سا پیاس ٹال دیا تھا اور زیرہ ڈال لیا ہے اس کے علاوہ میں ڈال لوں گی سبز مرچے ڈال لوں گی اچھا زیادہ تر میں پلاو وغیرہ میں بریانے وغیرہ میں اور سالن وغیرہ میں بھی میں سبز مرچے زیادہ ڈال لیتی اور کوشش کرتی ہوں کہ ریڈ جو مرچے ہوتی اس کو استعمال کم ہی کیا جائے تو ویسے بھی گرمیوں میں ویسے بھی کم کرنا چاہے کیونکہ اسے سٹمک پرابلم بھی ہوتی ہے تو میں نے ان سب چیزوں کو تھوڑا سا براؤن کر لیا تھا مکس کر لیا تھا اچھے سے پھر اس کے بعد جو میرے پاس مٹر فریز کی ہوئے پڑے ہوئے تھے میں نے تھوڑے سے وہ ایٹ کر لیا تھے ان کو ان کے بیچ میں اور ایٹ کرنے کے بعد میرے پاس جتنی بھی سبزیاں تھی وہ میں نے کاٹ لی تھی اور مٹر کیونکہ فریز تھے اس لئے میں نے ان کو دورمنٹ ذرا فرائی کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد جو میں نے سبزیاں کاٹی ہوئی تھی ایشی ملا مرچے تھی میرے پاس تین کلر کی وہ تینوں کلر میں تھوڑ تھوڑ کر کے ڈالے تھے اور میرے پاس کیرٹ تھی اور مٹر تھے اور ویسے تو پوچھے مجھے آلو بھی بہت پسند ہے لیکن ایک تو میرے پاس اس ٹائم تھے نہیں اور دوسرا وہ میرے گھر میں بھی مطلب مجھے ہی بہت پسند ہے گھر میں کمی کھائے جاتے ہیں لیکن مجھے آلو کی ہر طرح کی سبزی بنی ہوئی مطلب بھجیاں بناوا ہو آلو کے اور بس سب فرائز پسند کرتے ہیں میرے گھر میں بچے لیکن اس سے بہت کم کھاتے لیکن میرے پاس فیلحال تھے نہیں اگر ہوتا تو ایک آج ضرور بھی اپنے لئے ڈال لیتی اچھا جی میں نے ان کو تھوڑی دیر بھون لیا تھا ساری سبزے کو اس کے بعد میں نے جو دو گلاس میں نے لئے تھے چاول تو میں نے چار گلاس پانی ایڈ کر لیتے ہیں اچھا ویسے میں اندازہ نہیں سب کو ہی ڈالتی ہوں ہمیشہ چاول بھی اور پانی بھی لیکن کبھی کبھی جو ہے نا بس میں بھول جاتی ہوں تو پھر کبھی کبھی مجھے میرے بھی کرنے پڑ جاتی ہے لیکن میں نے اس دن ضرور کی تھی تو میں نے اس کے بعد اس کے بیٹ میں تھوڑ سی بلیک پیپر بھی ایڈ کر دی تھی بلیک پیپر ایڈ کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ یہ تھوڑا آسا پانی اب رہ گئے تھا تو میں نے اس کو دم لگا دیا تھا دم لگا کے تقریبا دس سیکمنٹ چھوڑ دیا تھا اور دس منٹ کے بعد میرے رائس ریڈی تھے اچھا رائس تو ریڈی ہو گئے تھے لیکن یہ ہم نے تو کھا لینے تھے لیکن رولا وہاں آف گئی تھا بیٹے کا اس نے نہیں کھانے تھے اور سپیشلی سیف اور سیف وہ بریانے کھا لیتا ہے میں تو پلاو بھی نہیں کھاتا چاہے وہ گوش کا ہو یا چکن کا ہو لیکن سبزیوں کا تو بلکل بھی نہیں کھائے گا اور پھر میں نے جو تھا تھوڑا سا چکن پڑھا تھا اس کو سٹیم کر لیا تھا میرے پاس تھے ہی بس اتنے ہی پیس پڑھے تھے تو پھر ہزبنڈ بھی گھر آ چکے تھے پھر مانگوا نہیں سکتی تھی تو میں نے کہا چلے کیوں نہ کروں کہ چلو ان کو بھی سٹیم کر لیتی ساتھ ساتھ ان کو سٹیم کر لیا تھا تو ساتھ میں نے رائتہ اور سائلٹس وغیرہ بنا لیا تھا تو پھر یہ چاول ہوں تو پتہ آپ کو جب تک سلاد نہ ہو یا چٹنی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا کھانے کا تو پھر مجھے نیکسٹے صبح جانا تھا آہ شام کو شام کو نیکسٹے مجھے جانا تھا ہسپیٹل جانا تھا پھر میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہسپیٹل جا رہی تھی اور راستے میں اتنے خوبصورت خوبصورت یہ باغ بنے ہوئے ہوتے ہیں سارا لگ رہا ہوتے ہیں اکثر اور بیشتر میں دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کتنے طریقے سے سیٹ اپ بنا ہوتے ہیں لوگوں کے یہ مطلب فروٹ کے باہت ہے تو کافی اچھے صفائی ہوئی بھی ہوتی ہے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانا تھا دوسرے سیٹی میں جانا تھا اپنا ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس کی اپارنمنٹ پہلے ہی مجھے ایک ہفتہ پہلے مل چکی تھی تو شام کو جانا تھا شام کو تقریباً پانچ بجے اپارنمنٹ تھی تو میں چار بجے گھر سے نکل چکی تھی تو میں نے کہا چلے ایسا ہے اس سے بندہ رام سے نکلتا ہے پانچ دس منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو چلے ٹائم سے بندہ پہنچ جائے راستے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی ویسے تو نارملی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھی لیٹ ہو کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ اتنا یہاں پہ ٹرافک کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دس بندہ منٹ پہلے نکلنا ذرا اچھا ہوتا ہے تاکہ بندہ ٹائم سے پہنچ جائے لیکن آج کیل کے پتہ ہے حالات ایسے ہیں پہلے میں ٹیسٹ کروانے کہیں بھی جاتی ہوتی تھی ایون ہسپیٹل میں بھی اور اپنے ادھر بھی میں پہلے دو دفع آئی ہوئی ہوں تو لیکن اس دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں پانچ بجے کی اپنمنٹ تھی تو تقریباً وہ مجھے سوا پانچ بجے جانے میں گئی اور جاتے ساتھ پانچ منٹ بعد مجھے انہوں نے اندر لے لیا اور مطب 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 مجھے پہلے ان لوگوں نے ایک لگانا تھا انجیکشن لگانا تھا اس ٹیسٹ سے مجھے دس منٹ پہلے جو ایک انجیکشن ہمیشہ دیتے ہیں تو بیسیکلی یہ میرا تک تھا ٹیسٹ تھا وہ کرانے گئی بھی تھی تو لیکن اب جو ہے ٹائم سے ہی ہو جاتے ہیں پراپر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے یعنی میں اگر ادھر بھی جاتے ہوں ہسپیٹل ادھر بھی اور یہاں پر بھی میں گئی تھی یہاں پر میں تین مہینے کے بعد گئی ہوں لیکن یہاں پر بھی میں نے اپنے اس بین کو بولا کہ اگر مجھے پانچ بجے کا ٹائم ہو تو چھے بج تک اندر لے لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تو میں جو ہی اندر گئی یعنی تو میں نے ان کو بتایا کہ میری پانٹمنٹ ہے تو تقریبا پانچ سے سات منٹ کے بعد وہ مجھے اندر لے کے چلی گی ٹیسٹ کرنے کے لئے لیکن یہ تھا کہ میرا ٹیسٹ کا جو ڈوریشن تھا وہ فورٹی منٹس تھا تو اس کے بعد میں باہر آئی اور آنے کے بعد پھر مجھے انہوں نے ایک ڈریپ لگانی تھی وہ لگائی اور پھر اس وجہ سے مجھے گھر آتے ہوئے کافی ٹائم ہو جگا تھا لیکن واپسی بھی بس میں اتنی وہ انجیکشنز کے وجہ سے اور وہ ہوئی بھی تھی کہ بس کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی میں گھر پہنچوں اور اٹلی کے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ہوا اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے کہ آپ کو میں نہیں بتا سکتی دن میں دھوپی ہوتی ہے لیکن ہوا بھی بہت اچھی ہے تو اور اچھا لگتا ہے موسم اچھا ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو ہی گرمی یہاں پڑھے گی تو بہت ساتھ گرمی پڑھنا شروع ہو جائے گی بہت زیادہ پھر حبس ہونی شروع ہو جاتی ہے اچھا مجھے بہت سینہ میری بہت پیاری پیاری سیسٹرز ہیں تو مجھ سے پوچھتی ہوتی ہیں کہ آپ نہ اپنے بتائیں کہ آپ نے واش ٹائم کیسا پورا کیا ہے اور آپ اپنے ایکسپیرینس شیئرز کریں تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں واقعے میں ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا چلتی ہیں آپ جب کام کرتے ہیں جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کسی چیز کے بارے میں فورا نہیں بتا سکتے جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہ ہو تو میں جاتی تھی اپنے جتنا مجرسہ ہوا ہے کام کرنے کا میں ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے کومنٹ بیکس میں لازمی بتائے گا اگر تعداد بہت زیادہ ہوئی کہنے کی کہ ہاں جی آپ کریں تو میں پھر اپنے ویڈیو پلوٹ کروں گی کہ سبسکرائبرز کیسے حاصل کریں واش ٹائم کیسے پورا کریں ہمیں کتنے منٹ کی ویڈیو ڈالنے چاہیے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کس طرح مطلب ہم لوگ آگے گرو کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں یا ایسی ٹپس ہوتی ہیں کہ جو بندہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہی حاصل کرتا ہے تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوئے تو مجھے ضرور بتائے گا کہ میں ضرور شیئر کروں گی میں ہسپیٹر میں انٹر ہو چکی تھی تو میں جب باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپرنمنٹ کا ٹائم ہوا ہے تو آپ اندر جا سکتی ہیں ویسے آرڑی لوگ کافی سارے باہر کھڑے ہوئے تھے تو جو ہی اپرنمنٹ کا ٹائم ہوتا تھا تو صرف دس منٹ پہلے ہی اندر جانے دیتے ہیں مطلب اگر کسی کی پانچ بجے ہے تو کوئی چار بجے آگے تو پندرہ بیس منٹ آدھا گھنڈہ باہر کھڑا ہوگا تو اس کے بعد آدھس کو جانے دیں گے تو پھر میں جب وہاں پر پہنچی تو کافی سارے لوگ تھے جن کی شام کے اپائنمنٹ تھیں تو میں نے ان کو بتایا کہ میری اپائنمنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹائم ہوگ چکا ہے تو آپ جا سکتی ہیں تو وہاں جب ہم لوگ پہنچے تو ان لوگوں نے ہمیں ہمارے ہمارے سٹکرز دیئے ایک میرے ہزبنڈ کے لئے سٹکرز دیا ٹھیک ہے اور ایک میرے لئے سٹکرز دیا میں تو اپنا آپ کو دکھا نہیں سکی تو میرا پیشنٹ کا سٹکر تھا اور یہ ساتھ جو میرے تھے ویسے ان کو بھی بولا تھا کہ آپ نہ ہی جائیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر مدد کی جو تو اس کی کر کے واپس آج ہوں گا تو پھر یہ ہم لوگ انٹر ہو گئے یہ دیکھیں یہ تھری لائنز ہیں اور جو میں تب دکھا ہوا ہوتا ہے اس حساب سے ہم لوگ آگے چلتے رہتے ہیں جب میں فرس ٹائم آئی تھی تو میں یہ بلو والی لائن پہ آئی تھی مجھے جب باہر کانٹر پہ میں نے کہا تو اس نے کہا کہ بلو لائن جہاں پر ختم ہوتی ہے تم نے وہاں پر جاننا ہے مطلب پتانے کا اور سمجھانے کا طریقہ ہے اور اس دفعہ اس نے مجھے بولا کہ تم نے ییلو لائن پہ جاننا ہے جہاں پر ییلو لائن ختم ہو جائے گی تو وہاں پر پہنچ جانا اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مطلب ان لوگوں نے اپنے ہسپیٹل کو ڈیکوریٹ کیا وہ ہوتا ہے سرنڈریز کے ساتھ چیزوں کے ساتھ اور کلر فل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم لوگ یہاں پر روینہ والے ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں آپ گائنی والے سیکشن میں چلے جائیں ادھر چلے جائیں وہ ہمیں یہ بولتے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ ویردے پہ چلے جائیں جالو پہ چلے جائیں یعنی اس کلر والے سیکشن پہ آپ نے جاننا ہے تو مجھے انہوں نے بولا تھا کہ ابھی مجھے بولے تھے کہ آپ ییلو لائن پہ چلے جانا تو میں یہاں پر اپنی ییلو لائن پہ آ چکی ہوں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ بھی پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک کرنا بلکل مت بھولے گا اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ